آنکھیں بند، آنکھیں بند، تصورات میں سیدہ کائنات کا حجرہ سیدہ، سیدہ، سیدہ کیا کیا نے کیا ان خر والوں نے ہمارے لیے میں نوکر اہلے بین کیوری ٹیم، ہاتھ بند کے کہتا ہوں شاد باد میں رہنے والوں، تجھے بازتا سیدہ کائنات کے بچوں چند منٹ کے لیے خموشی، آنکھیں بند، تصورات میں سیدہ کائنات کا حجرہ میں نے سھونا ہے جس محفل میں آنکھوں آ جائے وہ محفل قبولی کی سنت حاصل کر لیتی ہے لاہور والوں، ماستہ پچھتن پاک کا تجھ دیر چلیئے آنکھیں بند، تصورات میں حسین تا کربلا لے کے آؤ ارے کیا کیا نے کیا ان گھر والوں نے ہمارے لیے کون کون سی قربانی نے دین کر گھر والوں نے ارے سب کچھ نانے کے دین کی خاطر قربان کر دیا ارے کون کون سی قربانی نے دین کر گھر والوں نے یہاں تک کہے ارے کربلا میں، حسین کے سامنے، حسین کا جواں بیٹا ارے علی اکبر کی لاز پہ گھوڑے دھوڑائے گئے حسین نہیں روئے کہ ہور والوں، میں تجھے باستہ دیتا ہوں اہلِ پیت کا ارے اکبر کی لاز پہ گھوڑے دھوڑائے گئے حسین نہیں روئے ارے جس باپ کے سامنے، جس کے پیٹے کی لاز پہ گھوڑے دھوڑائے جائیں ارے حسین کے سامنے، حسین کے بیٹے کی لاز پہ گھوڑے دھوڑائے گئے حسین نہیں روئے ارے دیرے اور میرے حسین کے سامنے، جواں کا سم کی جواں نہیں لٹ گئی حسین نہیں روئے اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے سونے والوں میں تجھے حسین کے بچوں کا لکن صدا رہا ہوں ارے حسین کے سامنے، جواں کا سم کی جواں نہیں لٹ گئی حسین نہیں روئے ارے سیدہ جینب میری عظمت کو سلام جس باں کے سامنے دونوں بیٹے شہید ہو گئے ماں نہیں روئی ماں نہیں روئی ارے حسین کے سامنے غادی اپاس کے بازو کرم ہو گئے حسین نہیں روئے میرا مصرہ دل کی تقلی پہ لکھ لو ارے حسین کا وہ بچہ جو چل بھی نہیں سکتا لر بھی نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا زبانِ حال سے اپنے بابا حسین سے کہتا ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے مولا حسین نے کہا میرے لال پھر بتا چاہتا کیا ہے ارے چھے ماں کا بچہ ہے اور تین دن کا پیاسا ہے حسین نے کہا بتا میرے لال چاہتا کیا ہے ارے علی اسکر نے زبانِ حال سے کہا بابا میں چل نہیں سکتا بابا میں لڑ نہیں سکتا بابا میں پول نہیں سکتا مگر مجھے کھوٹ میں اٹھا کے یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ شائر کی کھلک کھڑپی کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا خدا ہی شیرِ خدا لڑا کیا سیئے لڑا سیئے لڑا آخری جملہ آخری جملہ وعدے کے مطابق اللہ کو میرے سامنے مثال اس محلے میں کوئی نہ کوئی 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 ایسا ہوگا جس کے سامنے اس کے شیروں جیسے بھائی تو قبر میں اٹھا ہے اس محلے میں کوئی نہ کوئی 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 ایسا جس کے سامنے اس کے بیٹے کو قبر میں اٹھا ہے مائے بہنے 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 بہتے ہیں ارے پوچھو سمان سے جب اس کے بیٹے کو شیر کر دیا جاتا ہے ماں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے آگ جاتا ہے یہ وہ ماں جانتیہ ہے یہ ماں کا ماں جانتا ہے پہنوں سے پیار کیا کرو پہنے امام اکبر شہید ہو گئے امام اکبر شہید ہو گئے آخری مجonsin ہمارے تو جو امام نے گوڑے کو ایڈی لگائے گوڑا نہ چلا سنو شان ہمیں گھر بالو گوڑا نہ چلا پھر گوڑے کوئی نہیں لگائے گوڑا نہ چلا ارہ پوچھو اس بیٹی سے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے یتین کہ کے بلاتے اہری لگائی گھوڑا نہ چلا تیرے اور میرے حسین نے رب کے آسمان کو دیکھنا اور کہا مولا باپ کیا ہے ادھر گھوڑا تنب تنب کے کہہ رہا ہے مولا زبان دے میں تیرے حسین سے بات کر لوں گھوڑے نے زبانے ہاں سے کہا 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 حسین میں چلوں تو کیسے میرے قدموں پہ اوپر نمی سفیدانے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے سکنے سیدہ 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 ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور سیدہ سکینہ گھوڑے سے کہتی ہے گھوڑے کچھ سے بھی لے کے جاتا ہے اے گھوڑے کچھ سے بھی لے کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا بس میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے لے میں اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی سمیتہ ہوں مجھے بابا کے سینے پہ دیت آتی ہے بس یہ کہنا ہوں حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا کہ بیٹی جانا ہوگا جانا ہے دین کی خاطر نانے کے دین کی خاطر جانا ہوگا بس حسین چلے میں آخری خرید یہ میرا کلام کلام نیٹ پہ موجود ہے علامہ محمد رمضان صحاب داتا ساتھ کے خاتیب پہلی بار میں نے داتا پہ دوران یہ شیر پڑا جو میں پڑا ہوں مجھے رب کعبہ کعبہ میں داتا سونہا وہاں پہ وہ جس محبہ سے آپ نے نوادہ یہ خدا جانتا ہے بس آخری دو مسرے سفر زینب حسین کا سر شہید ہوا پہنوں سے تو بائیوں کے جنازے نہیں دیکھے جاتے اگر سیدہ زینب تیری عظمت کو سلام حسین کا سر کھتا ہوا ہے علامہ فرماتے ہیں حسین کا سر کھتا ہوا ہے نیزے کی نوک پہ ہے کافلہ چل رہا سیدہ سکینہ بھی چلتی رہی بائی کا سر مبارک دیکھ کے آخری میں سرہ کہہ رہا ہوں جب کافلہ دمیش یزید کے دربار نے پہنچا جب یزیدیوں نے اپنی جیت کا اعلام کیا دالیاں بجائیں دھول بجائیں عوازیں کسی یزید دنیا کا کتنا تک سے اٹھا اور حسین کے ہوتو کو چھڑی لگا کے کہتا ہے حسین تُو ہار گیا میں جیت گیا یہ کہنا تھا کہ علی کی علی پیٹی سے رہا نہ گیا علی کی علی پیٹی نے یزیدیوں کو مخاطب کیا مسجد کے مدارے سے عواز آئی اللہ اکبر اہلِ کلم لکھیں اس کے بعد اڑتے ہوئے پرندے رک گئے عوازیں کسی کی کسی رہ گئی اور سیدہ زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہا یزید جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ محمد حسین کے ہوتو کو چھوما کرتے بس بس خطبے کا آخری شیر علامہ صاحب سے دعا اور اجازت سیدہ زینب نے خطبہ کہا اس خطبے کی ترجمانی شاعر یوں کرتا ہے میں ہاتھ پاندھ کے گئے دوں میرا مصرہ ضائع نہ کر رہا سیدہ زینب نے کہا شاعر کی کلم کر پھی شاعر بولا کہ علی کی بیٹی فاطمہ کے دل کا چین تھی علی کی بیٹی فاطمہ کے دل کا چین تھی اے لوگوں زینب پزار شام میں بلکل حسین یا سیدہ سیدہ اے لوگوں اے لوگوں زینب پزار شام میں اے لوگوں مصرہ مصرہ بلکل حسین اے لوگوں بلکل حسین مصرہ بلکل حسین اے لوگوں حسین سکھ آگیا لگتا ہے حسین آگیا آگیا ہے آگیا ہے آگیا ہے آگیا ہے تو پھر بولو آگری چکلا ہے ایک بار دو ہاتھ اٹھا کے اتنی اچھی سکھانا کہو کہ کم سے کم دیواروں ملکی بولو صبحانا اب یہ آواز کم ہے حسین چانچ اٹھاؤ دونوں ہاتھ ایسا بلند بلند غنیہ پاز کی ہاتھ رکھا باسا مولا کو بے اولاد دے 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 ہو جو دونوں ہاتھ حسین کے نام پہ اٹھائے مولا اسے مراد دے دے اٹھاؤ دونوں ہاتھ ایسے اور مولا اور مل کے مولا نارا ہے ناری نارا ہے ناری لبین لبین یا رسول اللہ لبین لبین یا رسول اللہ لبین 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 یا رسول اللہ لبین لبین لبین